اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرن میں آج جو ہم بات کریں گے وہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز مجھے آٹھ کھنٹے آپ کہلیں گے وہ حراست میں رکھا گیا اس پر بات کریں گے کیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا اور چیز جیسے سکالی فائزیسہ پر بات کریں گے اور ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹ انجنل ندیم احمد انجن صاحب سے بات کریں گے آج اور اس کے علاوہ ہمارے صحافی دوستوں نے جو پوزیشن لے لی ہے اس پر بھی بات کریں گے میں نے بھی ظاہری بات ہے ایک پوزیشن لی بھی ہے تو بالکل اس میں بات ہونی چاہیے کوئی اسی بات نہیں وہ بھی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں مجھے غلط کہہ سکتے ہیں میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں ان کو غلط کہہ سکتا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی دشمنی تو نہیں لیکن مجھے بس اپنے ان دوستوں پر افسوس ضرور ہوا ہے دکھ اب نہیں ہوا کچھ عرصہ پہلے دکھ ہوتا تھا لیکن اب دکھ نہیں ہوتا اب افسوس ہو اور یہ یہ کہ لائک ٹھیک ہے اب وہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھو افسوس کس انداز میں گفتگو کرتا ہے حالانکہ میں میری تو طرزے وی لاغ یہی تھا میں اس انداز میں گفتگو کرتا تھا ماضی میں جن لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو میرے یہی دوست بڑا مجھے پریز کرتے تھے مجھے ملتے تھے بڑی محبت سے tossے کر رہا ہوں اسی کنڈکٹ کے بارے میں کر رہا ہوں جو ماضی کے ججز اور جرنیلوں کا تھا وہ ہی کنڈکٹ ابھی کے ججز اور جرنیلوں کا ہے تو وہ ہی گفتگو کر رہا ہوں میں در اندازے گفتگو پر بھی اتراز ہونے لگ گیا ہے میری پوزیشن پر بھی اتراز ہونے لگ گیا حالانکہ میری پوزیشن تو بلکل نہیں بدلی کیا ہماری جو ویلیوز تھیں جو ایتکس تھے ہم ہمارے صحافت کے وہ پی ٹی آئی کے لیے فوج کی انجینئرنگ کرنے کے وقت مختلف تھے کہ جی وہ غلط ہے وہ اپنا حلف توڑ رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی آئین توڑ رہے ہیں اور ایک منڈیٹ چڑھا رہے ہیں اور ملکی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں تب تو ہمارا موقف یہ تھا آج منوان وہی ہو رہا ہے بلکہ کئی جگہوں پر تو اس سے زیادہ بلیٹنٹ انداز میں ہو رہا ہے لیکن آج میرے یہی صحافی دوست جو خود کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں ان کی لائن ہی بدل گئی ہے ان کو اس سب پر اعتراض ہی نہیں بلکہ وہ اس سب عمل کی حمایت کرتے ہیں نیچی محفلو میں بھی میرے سامنے بیٹھ کے حمایت کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی انہی چیزوں کی ترویج کرتے ہیں اپنے وی لاگز میں اپنے ٹویٹس میں کل تک وہ بڑی تحقیقاتی سٹوڈیز کرتے تھے فوج کی مداخلت پر یا کم از کم اپنے ٹویٹس یا کوئی اگر وی لاگ کرتا تھا تو اس میں اظہار بھی کر دیتے تھے آج وہ مقرر کر دیے گئے ہیں کہ کوئی اور اگر فوج کے کردار پر بات کرے یا ان کے بارے میں کوئی تحقیقاتی سٹوڈی کرے تو آپ لوگ انہیں ٹویٹس کر کے اس کی خبر کی تردید کرنی ہے اور دوسرا بیانیاں دینا ہے جوابی یہ کیا انہوں نے حاصل کیا ہے یا کیا کس بنا پہ حاصل کیا ہے یہ میں اپنیٹلی تو یہی نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو اظہاری بات ہے ٹی وی سکرین دلوا دی گئی ہیں وہ ٹاک شوز میں بطور اینلس بیٹھتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل اچھے چلوا دیئے گئے ہیں تو میری نظر میں تو پھر وہ آج کے دور کے گیلے تیتر ہیں اس سے زیادہ تو انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا اب لائک آپ اگر فیصل وارڈا کو کبھی بے نکاب کرتے تھے آج فیصل وارڈا جن جرنیلوں کا سپوکس پرسن ہے آپ انہی جرنیلوں کے جونیئرز کے بھی چھوٹے بن گئے ہیں کہ جی حکومت آئے تو آتے سار سوشل میڈیا پہ کانون سازی کرے یہ سوشل میڈیا فیک نیوز کا باعث بن رہا ہے دیکھیں یہ بات پچھلے کئی سالوں سے فوج کو سوشل میڈیا بہت چوب رہا ہے انہوں نے دوہزار تیرہ سے اٹھارا والی پی اولن این گورمنٹ کے درمیان انہوں نے پیکا بنوایا وہ ڈرکینیلہ جو صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا ان لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہوا جو آج بڑے سوشل میڈیا سے ناراض ہیں ہمارے صحافی ٹھیک ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورمنٹ کے دوران بھی سوشل میڈیا پر قانون سازی کروانے کوشش کی ایک وہ پوری میڈیا آثورٹی بنانے کوشش کی جس کے انٹر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سب کچھ انہوں ڈالنے کوشش کی یوٹیوب سب کچھ تو ہمارے یہی صحافی دوست اس وقت مضاہ مت کرتے رہے کہ یہ تو فوج کرواری ہے ملک میں سنسر چپ لانے کے لیے اور مینسٹری میڈیا تو سنسر ہوئی گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ بواز نکلتی ہے اس کو بھی دعوانا چاہ رہے ہیں آج ان کو فوج کی بات سمجھ جانے لگ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں کرو جی قانون سازی سوشل میڈیا تو کرو بھائی بلکل فیک نیوز ہوتی ہے میرا یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے فیک نیوز قابل احتساب بھی ہونی چاہیے میرا اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چیز یہ ہے آپ ایک ایسے ملک میں ایک ایسی قانون سازی مانگ رہے ہیں جہاں پہ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود فیک نیوز چلواتی ہو اپنے ماؤت پیسی سے کیونکہ آج آپ لوگ ان کے ماؤت پیسی سے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کبھی پکڑ نہیں ہوگی وہ جو ان کی اختلافی آوازیں ہوں گی چاہے انہوں نے فیک نیوز نہیں بھی کی ہوگی ان کے اوپر ان قوانین کا اطلاق کریں گے جو ان کی سائیڈ کے فیک نیوز دینے والے ہوں گے ان کو کبھی وہ کاؤنٹیبل نہیں ہونے دیں گے تو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مزید ویپنائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیک نیوز کے نام پر اختلافی آوازوں کو ملک میں پروسیکیوٹ کر لے دبا لے خاموش کر لے کیونکہ آج آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے علائے ہیں یہ آپ کے سارے یہ آپ کا کل حاصل ہے لائک آپ کا پھر اس کا مطلب ہے پچھلے دور میں ساری جد و جہد یہ تھی کہ فوج اپنی گود سے عمران ریاض صدیق جان یہ ان دوسروں تیسروں کو اٹھائیں اور ہمیں اپنی گود میں بٹھائیں ہمیں نیوز چینل پر اینلیسٹ بٹھائیں ہمیں اچھی نوکنیاں دلوائیں ہمیں نینے پلیٹ فارم ہم سے بنوائے کروائے یہ آپ کی کل جد و جہد تھی اگر تو تو ہیٹس آف آپ لوگ انہیں اچھیو کر لیا جو آپ لوگ چاہ رہے تھے میں آپ کو اس پر مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچھیو کیا ہے لیکن کیا آج ملک میں جو ایک آئینی بریک ناؤن ہے جو ایک سیاست کا تماشا بنا دیا گیا ہے اور اسی قسم کی انجینئرنگ کر کر کے پچھلے پندرہ سال میں ملک کو اس جگہ پہ پہنچایا گیا کہ جہاں پر کم از کم مجھے نہیں لگتا ہماری ایکانومی ریورس ہو سکتی ہے یا بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ اسی پولیسی کو کانٹینیو رکھنے کے لیے آج آپ اس پولیسی کے پیادے بن رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجی آپ لوگ نے کیا حاصل کیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ذرا چیف جسس کازی فائزیسہ صاحب پر میں کل آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے تکرے بن رہا وہاں پر آہ 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 فوج کے علائے ہیں آپ سارا کام ان کا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی فرمایشیں پوری کر رہے ہیں یہ جی آئی ٹی انہی کی فرمایش پر بنی تھی ہمارے اگینسٹ کیس انہی کی آپ کی ہی فرمایش پر انیشیئیٹ ہوئے ہیں اور اسی جی آپ بیٹھ کے سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی کا دفاع بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری فوج کے لیے کام کر رہے ہیں مضی کے چیف Jetrices پر بھی تنقید کرتے تھے آپ پر بھی وہی تنقید کر رہے ہیں مضی کے چیف جسیس پر بھی اسی انداز میں تنقید کرتے تھے آپ پر بھی اسی انداز میں تنقید کر رہے ہیں تو ہم نے تو کچھ نہیں بدلا آپ نے اپنا آپ بدلا ہے ماضی میں جب یہی کام میں یا دیگر صحافی کرتے تھے تو آپ کو تو کبھی اتراز نہیں رہا آپ تو بڑے طریقے طریقے سے ان چیزوں کو ایسے صحافیوں کو جو ماضی کے چیف جسیسز کو بلکل اسی انداز میں تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آپ ان کو بڑا پسند کرتے تھے ڈینرز پر بڑی ان سے گپ شپ لگاتے تھے دعوت نامے بھیجواتے تھے ان کے کیسز پرائیٹی پر ٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتے تھے آج جب وہ آپ پر تنقید کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے پریڈیسیسرز کر رہے تھے تو آپ کو بری لگنے لگے ہیں لیکن مجھے کل ایک چیز کا یقین مانیے آپ پر رحم بھی آیا اب کل آئی ایس ای کے لوگ ہمارے صحافی دوستوں کو فون کر کر کے بتا رہے تھے ٹھیک ہے کہ یہ جو اصد علی تور ہے نا یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اس کو تن دو تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑ رہے تو اس کو اندر رکھا رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ یہ سچ کہہ رہے تھے جھوٹ کہہ رہے تھے to be very honest i seriously doubt their statement کہ آپ نے ان کو یہ کہا لیکن میں out rightly ان کے اس statement کو reject بھی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اب پچھلے کچھ عرصے میں اتنا اپنا آپ نے قد گھٹایا ہے کہ اب آپ سے توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسی خواہشوں قیدار کریں لیکن اس میں ویڈیو آپ پر ترس آ رہا تھا کہ آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں اور جن کے لیے آپ نے اپنی لیگسی کا ستیہ ناس کر دیا تباہ کر دی خود کو بھی تباہ کر لیا ٹھیک ہے خود کو تاریخ کا ایک اور بدنما کردار بنا لیا آپ نے وہ آپ کو مزید گندہ بھی کروا رہے ہیں انشور کر رہے ہیں کہ قاضی فائزیسہ مزید گندہ ہو یہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ قاضی نے کہا ہے کہ صدلی تور کو تندو تو یہ لوگ اور رثلس ہو کے چیف جسیس قاضی فائزیسہ کے پیچھے پڑھیں this is what they are achieving تو یعنی کہ آپ جن کے لیے آپ نے اپنا برباد کر لیا وہ مزید آپ کے موہ پر کالک مل رہے ہیں this is what your achievement is کیا حاصل کیا آپ نے بھگا جسا کیا حاصل کیا اور یہ کل جو کچھ ہوا میرے ساتھ فائے کے دفتر میں جو کچھ آٹھ گھنٹے میں نے فیس کیا جو کچھ بھی ہوا وہاں پر جو کچھ کہا گیا جو کچھ کیا گیا تو بھی میری آنسٹ میں سب کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میری جو لائر ہیں اور دوسرے لائر ہیں دونوں میاں بیوی ایمان مزاری اور حادی چٹھا صاحب ان کی طرف سے مجھے ہدایت ہے کہ جو کچھ ادھر ہوا ہے آپ بیان نہیں کر سکتے تو وہ جو بھی بیتی مجھ پر اگر آپ میں جرت ہوئی تو آپ اگلی کسی ہیرنگ پہ مجھے روسترم پر بلا کے پوچھئے گا کہ وہاں پر کیا ہوا میں آپ بتاؤں گا حوصلہ ہوا تو سنیے گا ٹوک کیے گا نہیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے غصے کاریوں ہم پر ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اور بھی کون کون اپنے سکور سیٹل کر رہے کیونکہ ملیٹری سیولیشمنٹ کو مجھ پہ ہمیشہ سے غصہ ہے پرانا غصہ ہے اب تو ان کو موقع ملا ہے کہ آپ بھی الائی مل گئے ہیں اور وہ آپ کا نام کو یوز کر کے اگر آپ نے کہ ایک بازو مرود نہیں تو وہ کہ رہے نہیں دونوں بازو اور باقی دونوں ٹانگیں بھی اس کی مرود تو وہ جو کچھ تھا ہوا ہمیں بڑا کلیر ان کے فوٹ پرنٹ تھے یہ پھر بعد کی کہانی اگر آپ نے سننی تو روسترم پر بلالی لی گا اب اس سے لازوت میں تو اس کے بعد وہ کانٹینیو کر رہے بطور ڈی 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 دیکھئے دو تین گزارشانت ہے میری اور یہ یقین کیلئے گوڈ فیتھ میں آپ کے ادارے کے لیے ایک اپنے لوگوں کی ٹریننگ بہتر کیلئے جب اب بالکل اگر آپ کو یاد ہو تو میں بالکل شروع میں بھی ایک وی لگ کر کے آپ کو یہ کہا تھا کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ بہتر کیجئے وہ سڑکوں پر ڈی باہر روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ فلانے سے کیوں ملنے جا رہے ہیں اور اپنا تاروف کرواتے اپنے کو کو اندر کور بھی نہیں رکھ سکتے یہ آج سے بھی آپ سے گزارش آئے کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ بہتر کیجئے کہ وہ کہیں پر موجود ہوں تو کم از کم پتا نہیں چلنا چاہیے یہ وہ ہے اور ان کو یہ بھی سکھائیے کہ جو خفیہ کیمرے ہوتے ہیں یہ صرف لوگوں کے بیٹروموں کی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتے یہ ٹیکنالوجی اور ڈیوائس آپ کے پاس سیاستدانوں کی ٹیلی فون کالیں صرف ٹیپ کرنے کے لیے نہیں ہوتی موبائل کے اوپر بڑے بھوندے انداز میں آپ جیسے موبائل یوز کر رہے آپ اگلوں کی پکچرز لیں ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوں بہت نلائکی ہے یقین کیجئے بہت نلائکی ہے مجھے دشت کی خاک چھانٹتے ہوئے نا یہ صحافت کی کافی سال ہوگئے ہیں کافی سال ہوگئے ہیں اگلے کچھ سالوں میں میری دو دہائیاں مکمل ہو جائیں گی ہمیں ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا کہ ان کیا کر رہے ہیں اتنے نکمے لوگ ہیں سال ان کو بہتر کیجئے ہم ارب اور روپے کا ان آڈیٹیڈ بجٹ دیتے ہیں آپ کے دارے کو ان لوگوں کی ٹریننگ کر لی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ fine آپ کو extension اس لئے دی یہ تھی کہ آپ نے چیف جسس کادی فائد عیسی کو کنٹرول رکھنا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں آپ نے بلکل آپ کو ڈیلیور کیا بلے والا فیصلہ سب کچھ آپ لوگوں کا کام ہو گیا اس کے بات ہے 8 فروری میں الیکٹور نکل کے ووٹر نے نکل کے آپ کا تمام جو منصوبہ تھا اس کو بلکل اڑھا کے رکھ دیا لیکن آپ کبھی یہ بھی تو سوچ ئے کہ آپ کی لیگسی کیا ہوگی کیونکہ آپ آپ کو ایک سال کی پوری تنیور کی ایک سنشن نہیں دی گی تھی تو تل فردر آرڈر کی ایک سنشن تھی تو پتہ نہیں کب آپ لیگسی تک تو سوچ یہ کیا ہوگی کیا لیگسی یہ ہوگی تک صحافیوں کو حراز کرنے کے لیے ایک الیکشن میں مداخلت ایک چیف ڈیس یہ لیگسی ہوگی یا آپ چاہیں گے کہ دشرت گردی کے خلاف جنگ میں آپ قائدارہ کوئی نمائیہ کامیابیان کرے حاصل کرے جو آپ کی اصل جواب ہے دشرت گردوں کے فون ٹیپ کریں ان کو ڈوائیس سے منیٹر کریں ان کو پکڑیں ان کو تباہ برباد کریں جس کی میں اور یہ پوری قوم آپ سے توقع کرتے ہیں بیرون ملک سے ہونے والی سادشیوں کو ناکام بنائیں ہم اس کی آپ سے توقع کرتے ہیں اس سے کچھ تو بڑا ہی کمزور ہے ٹھیک ہے آپ کو نئے نئے صحافی اپنے علائے مل جاتے ہیں وہ اپنی نفرت یا اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ان کی چوائس ہے لیکن یہ کوئی اچیومنٹس نہیں ہیں اور میں پھر ایک بات میں نفرت کو بہت ایک سٹیم جذبہ سمجھتا ہوں جو شاید ہی کبھی میرے دل میں کسی کے لیے آئے میں نہیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہونے دیتا کوشش کر کے اپنے اندر اس جذبے کو مارتا ہوں میں مجھے بڑا فیل ہوتا ہے جو سیاچن میں مائنس تھرٹی فورٹی ڈگری پر جو ہماری ماں کے بیٹے ڈیوٹیز دے رہے ہیں اتنی ٹف جاب کر رہے ہیں اس کی اتنی قیمت ادا کرتے ہیں جس مانی طور پر معذوری ہوتی ہیں دشتگردی خلاف جنگ میں ادھر کے پی میں وزیرستان میں اینجنسیوں میں ہمارے اتنی جا رہے ہیں وہ ہماری ماں کے بیٹے ہیں لیکن ان کی شہادتوں یا ان کی قربانیوں یا ان کی ٹف جاب کا آپ لوگ اس کو گہنا دیتے ہیں جب آپ لوگ سیاست میں اور ان چیزوں میں مداخلت کرتے ہیں لوگوں کو حراس کرتے ہیں بتائیے نا کون سے ملک نے آج تک ترقی کی ہے یا اس میں دامات کرتی رہے ان کو لا پتا کرتی رہے ان کو سینکڑوں ماں کے بیٹے سینکڑوں بہنوں کے بھائی سینکڑوں بیٹیوں کے باپ لا پتا ہیں آپ لیگسی بنا سکتے ہیں ابھی بھی جاتے جاتے وہ بچے ان کے گھروں کو واپس کر دیجئے یہ سیاست سرد یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے یہ نہیں آپ کے دارے سے ہوگا 75 سال سے آپ کر رہے ہیں اس نے ملک تباہ کر دی ہے مزید تباہی سے بچانے یہی ہے کہ یہ کام چھوڑ دی باقی آپ کی چوہیس آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں رکھیں ہمارا کیا ہم تو صحافی ہیں اس عمل کی ماضی میں بھی تنقید کرتے تھے آج بھی تنقید کر رہے ہیں ماضی میں بھی آپ کو ہم سے نفرت تھی آگے بھی نفرت کی جیئے گا کوئی گلا نہیں نہ میں ماضی میں اپنے آپ کو کبھی وکٹم کہا مجھے پتا ہے پاکستان جس قسم کا ملک ہے یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے کردار ادا کرتی ہے اس میں اس قسم کے جرنلزم کرنے کی ایک قیمت ہے تو اگر میں پھر بھی اسی قسم کی صحافت کرنے پر تیار ہوں تو پھر مجھے وہ قیمت فخر سے ادا کرنی چاہیے یہ جو جی آئی ٹیز ہیں یہ جو حملے ہیں یہ سب کو یہ تو میرے لئے میڈل ہونا چاہیے میڈل سینے پر لگواتے ہوئے آپ خود کو وکٹم نہیں کہنا چاہیے میڈل تو آپ کے لئے فخر کا باعث ہوتا ہے اللہ حافظ